بسم اللہ الرحمن الرحیم عبد الرحمن شاہ قادر رحمت اللہ علیہ ڈنگری کے سلطان تو آج ہم چیارت کرانے والے ہوں اسی درگہ کی ایک اللہ حقے ہوئے لگے تو چلی ہم سفر شروع کرتے ہیں ہم کو نکلنا ہے اپنے روم بومبائی شاہ کی ناکس ہے گھاٹ کوپر کے لیے گھاٹ کوپر سے ہم بس پھر دوسری رہیں گے تو سفر ہم جاری کرتے ہیں ہم پہت چکے ہیں ساکھی ناکہ کے بس اسٹوپ پر اب ہم کو یہاں سے ٹیکسی یا بس جو مل جائے گھاٹ کوپر بس اسٹوپ کے لیے ملینی ہے تو ہم کو ایک اوٹو مل چکا ہے اب ہم کو یہاں سے گھاٹ کوپر بس اسٹوپ پر جانا ہے تو چلی چلتے ہیں تو اب ہم اوٹو میں بیٹھ چکے ہیں تو اب ہمارا سفر اوٹو سے جاری ہے اوٹو میں زیادہ تر میٹر سے بیلنگس ہوتا ہے تو ہم بھی میٹر سے جارہا ہے میٹر سے اچھے بیٹھ جاتا ہے موسیقا 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 اب یہاں سے ہم کو دوسری سفر ہی لینی ہے تو گائیس ہم کو یہاں سے ٹیکسی مل گئی تو ہم ٹیکسی میں بیٹھ چکے ہیں تو اب ہم ٹیکسی سفر اپنا روانہ کرتے ہیں آگے کے لیے تو ہمارا سفر جا رہی ہے تو گائیس ہم ٹیکسی سے جائیں گے شائن تک سائن کے بعد ہم کو دوسری بس پکڑنی ہے وہ ڈالیٹ ہم کو ڈنگری چھوڑے گی ڈنگری کے بعد ہم سے ہم بازش ٹوپ سے اتر کر پیتل درگا کے لیے چلے جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو بھی زیارت کریں گے بننے رہے ہیں ہماری ایسی ویڈیو میں تو گائیس دیکھئے بمبئی کی عمارتیں کتنی اوچیتی ہیں چاروں طرف بیڈلی میں بیڈلی میں ہے اور ماشاءاللہ دیکھیں پورا بمبئی کا بیو ماشاءاللہ روڈ بھی بڑے پیارے پیارے ہیں تو بننے رہے ہیں ہماری ایسی ہی ویڈیو میں سفر ہمارا بھی جاری ہے شاہاللہ تو گائیس ہم پہچ چکے ہیں شائن بس اسٹوپ پر اب ہم کو یہاں سے بس لینی ہے ڈونگری کیلئی ہے تو بس ہماری آنے والی یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری بس آ چھوگی چلیے تو ہم اندر چلتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں اندر بس آدھی سے زیادہ کھالی پڑی ہے تو اب ہم کو یہاں سے جانا ہے ڈونگری تو ہمارا سفر ڈونگری کی نیر آنے والی ہے بس کا ٹکٹ ملایا ہے صرف ہم کو دس اوڈ پہ بس آدھی سے آدھی لگ بھک کھالی پڑی ہے تو چلی ہم چلتے ہیں بچ میں بھی ہو اور آپ کو ویسا پر دکھاتے ہیں موسیقی 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 تو گائیس ہم پہنچ چکے ہیں ڈونگری ہم آگئے ہیں بس سے بہت یہ دیکھ سکتے ہیں ڈونگری کا علاقہ بھنڈی واجار بمبئی مہارانش دیکھ سکتے ہیں کتنا ٹرافک چاروں طرف یہ مارتے مارتے ہیں تو چلی ہم چلتے ہیں انشاءاللہ درگا کی جانب تو یہ راستہ صاحب ماشاءاللہ دکھا کے جانب جا رہا ہے یہ تو سامنے آپ بلند دروازہ دیکھ رہے ہیں یہی بلند دروازہ ہیں جس پر حضرت کا نام مبارک لکھا ہوا ہے اور اسی کے اندر حضرت کا آستانہ مبارک ہے تو انشاءاللہ چلیئے اندر چلتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا بلند دروازہ ہے ماشاءاللہ اور یہ سب بھنڈی وزا رنگری لگتا ہوا چلیئے چلتے ہیں بلند دروازہ کے اندر سے ہوتے ہوئے سرکار کے آستانہ مبارک تو چلیئے گائز چلتے ہیں سفرہ ہمارا جاری ہے اندر کیلئے انشاءاللہ تو ہم نے گیٹ کروز کر چکے ہیں تو سامنے ہی دیکھیں گے کچھ ہی دوری پر عبد الرحمان شاہ بابا قدر رحمت اللہ علیہ کا روزہ مبارک رہمان شاہ بابا قدر رحمت اللہ علیہ کا یا حاجی عبد الرحمان پیار رحمان پیار رحمان پیار یا حاجی عبد الرحمان پیار ماشاءاللہ آپ نے سرکار کے روز مبارک کی زیارت کر لی ہو رہی دیکھ سکتے ہیں بلندرواز رحمان پیار یہ بات بری لگی تو یہ بات آپ انہوں نے پلس تھانے میں جا کے کی تو پلس پر سے کچھ کرمچاری آئے اور آپ کو یہاں سے لے کر جیل میں بند کر دیا اور آپ نے فرمایا آپ مجھے زیادہ دیر تک یہاں بند نہیں کر سکتے ہوا ہی ہوا جو آپ نے اپنی پھلک پھلک شپ کی تو پھر اسی اسی مقام پر آگئے جہاں آپ کبھی روز مبارک ہے یہاں کے اہلی علاقوں نے پھر یہاں دیکھا تو پھر پولیس والوں سے جائے کمپلینٹ کی آپ ابھی ان تربیس کو مہا سے لے کے نہیں گئے پولیس والوں نے کہا ہم تو لے گئے پولیس والوں نے جا کے تھانے میں دیکھا تو دادا بھی یہاں وہاں نہیں تھے تو پولیس والے پھر یہاں ہی توڑ کر آئے دیکھا تو دادا بھی یہاں یہاں ہوئے تھے پھر پولیس والے پھر دوبارہ دادا میاں کو یہاں سے لے گئے تو آپ نے پھر پلک شپ کی پھر یہاں پر آگئے پھر یہاں کے جو اہلی علاقہ لوگوں نے پھر کمپلینٹ کی پھر پولیس والے آپ کو اٹھا کے لے دادا میاں نے پھر فرمایا آپ پہنچیں یہاں زیادہ دیت تک نہیں روک سکتے پھر دادا میاں نے پھلک شپ کی تو پھر اندازہ تو آپ پولیس دھانے کے چھت پر جا کر بیٹھ گئے پولیس والوں نے ان کی یہ کرامت دیکھیں تو پولیس والوں نے کہا یہ کوئی سچے دربے سے ان سے زیادہ بات کرنا اچھا نہیں ہوگا تو پھر پولیس والوں نے انہیں کچھ نہیں ٹھوکا یہاں دادا میاں کے پاس چھڑی تھی وہ آپ گلیوں میں لے کر گھوما کرتے ہیں یہاں کے جو اہلی علاقہ لوگتے ہیں بعد میں ان لوگوں کو آپ سے بہت محبت ہو گئی تو وہ آپ کے پاس آ کر اپنی پریشانی تکلیف بتایا کرتے تھے تو دادا میاں اپنی چھڑی چھڑی لے کر جس کو جہاں تکلیف ہوتی وہاں مارا کرتے تھے اللہ رب العزت ان کو صفات کر دیتا تھا تو دوسری دادا میں ایک کرامت چھڑی کی ہے جس کو جیسی تکلیف ہوئی دادا میں نے وہاں مارے تو اللہ رب پولیس نے ان کو صفات آ دی ماشاءاللہ آپ یہ دیکھئے ہیں درگاہ مبارک کتنا پیارا ہے اور آپ کا جو چلہ مبارک ہے وہ لنگری کے پولیس تھانے میں آج بھی موجود ہے پولیس تھانے کے اندر آپ چلہ کرا کرتے تھے وہ آج بھی موجود ہے کسی دن انشاءاللہ میں آپ کو مجھے کی بھی زیارت کرائیں گے ابھی تو آپ آستان و مبارک میں آپ کو انشاءاللہ اندر سے پورے سرکار کا روزہ اندر سے دکھاتا ہوں ہم کے زائے کتنا پیارا ہے ماشاءاللہ کتنا سکون ہے اس طرح روزہ مبارک پر دیکھی تو تو گائز چلتے ہیں پھر ہم درگا کے اندر سب سے پہلے ہم سرکاہ کے آس سوزے کے لیے تھوڑے فول لے لیتے ہیں تو ہم نے فول لے لیا ہے تو ہم چلتے ہیں اب اندر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے ولی کے روزے کی زیارتیں نصی فرواں تو چلتے ہیں ہم دادا کے آستانہ مبارک پر ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا آستانہ مبارک ہے دادا میاں کا دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا ماشاءاللہ کتنا بڑا سکون ہے آپ کے آستانہ مبارک پر بڑی ٹھنڈا کے بڑا سکون ہے بڑی رہا تھے ماشاءاللہ 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 ہم نے تھوڑے فول پیس کرے یہاں کے جو مضابر ہیں انہوں نے ہمارے ماشاءاللہ فول لی ہے اور آپ کے روزے مبارک پر حاضر کر دی ہے جو اللہ کے بڑی ہوتے ہیں بے شخص سب کے دلوں کے حال جانتے ہیں اللہ تعالی نے ان کو اسی طاقت و قوت سے نوازہ ہے ماشاءاللہ دیکھیں کتنا پیارا روزہ مبارک ہے چلیے اور میں انشاءاللہ آپ کو زیارت کرتا ہوں اندر سے دکھاتا ہوں اور کیسا ہے آپ کا آستانہ مبارک یہ مجزد ہے مجزد کے جشت بوازو میں ہی آپ کا روزہ مبارک ہے تو چلیے میں آپ کو بافی دکھاتا ہوں دیکھیں تو آستانہ آگے پڑھیں گے یہ پوری مسجد ہے عبادت کے لیے اور ہی سام نہیں آپ کا روزہ مبارک ہے ماشاءاللہ چیارت کیجئے آپ سے رحمن پیار آجی رحمان پیار ماشاءاللہ دیکھئے آپ کے آستان مبارک پر کتنے سر کے تاج رکھے ہوئے ہیں اور یہ جشن بازوں میں ہی مسجد ہے اور یہ مسجد کا ٹائم ٹیبل ہے ماشاءاللہ کتنی پیاری شینری ہے تو زیارت کریے آپ سر کے ارکی روزے کی جتنی کری جائے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کہ ہم سب کو اپنے ولی کے آستان مبارک کی حاضری نصیب فرما ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھئے کتنے سر کے تاج رکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سب جائرین موجود ہیں سب لوگ اپنی حاضری دے رہا ہیں ماشاءاللہ آپ کے روزے مبارک پہ بڑا سکون ہے بڑی ٹھنڈا کیا ماشاءاللہ تو آپ زیارت کر لیجئے سب ماشاءاللہ حضرت کا پر نام حاجی سید عبد الرحمن شاہ قادری رحمت اللہ ماشاءاللہ 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 کتنا زورت سے پیارہ روزہ مبارک ہے یہ سب ظاہری موجود ہیں حاضری دے رہا ہیں تو میں آپ کو یہاں سے تھوڑا باہر لے کر چلتا ہوں تو یہ دیکھئے یہ جو بک رہا ہے یہ لووان بک رہا ہے بتایا جاتا ہے دادا میہ کے لووان کی خوزبو سے بہت سوکو صفحہ ملتی ہے تو لووان کی خوزبو ہم نے بھی لے لی یہ دیکھ سکتے ہیں سب لوگ لووان اس میں لالا پاکے دل رہا ہے ماشاءاللہ بڑی جبر جست خوزبو آ رہا ہے یہ لووان کے اندر سے لے گئے یہ سب لوگ لووان کو دعا اپنے اندر لے رہا ہے اور یہ دادا میہ کا پیالہ اس میں جب اللہ کا نام کو سوٹے لے ہوئی ہے اس میں ہم نے پانی پیا اور سب کو درگہ کے مظاور سب لوگوں جو آتا ہے جائرین سب کو پانی اس کا آدھا کرتے ہیں ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں سرکار کا استانہ مبارک تو گائیس ماشاءاللہ آپ نے زیارت کر لے اور الحمدللہ ہم نے بھی زیارت کر لے تو گائیس اب ہم پاپسی کا سفر روانہ کرتے ہیں تو گائیس دیکھتے ہیں ہماری ایسی ویڈیو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نے کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچا گئے انشاءاللہ میں کوئی دوسری ویڈیو میں آپ کو کوئی اور دوسری اللہ کے والے کی زیارت کر رہا ہوں انشاءاللہ تفضل کیلئے بنے رہے ہیں ہماری ویڈیو میں ایسی اور ہمیں بھی دیجئے عزازت تب تک کے لئے اللہ حافظ اب ہم کو سفر باپسی کا کرنا ہے باپسی ہم کو کارٹ کو پسا کی ناکہ پر جانا ہے تو ٹھیک ہے اللہ حافظ ہم ٹرین آگے ہم ہو جانا ہے ٹرین سے موسیقی 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 موسیقی